حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی کی ذات کو کو نہیں جانتا لیکن کیا آپ حضرت مجدد الفیسانی کی زندگی کے حالات جانتے ہیں آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا آپ کا بچپن آپ کی جوانی آپ کی زندگی کیسے گزری تھی یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ مجدد الفیسانی کی زندگی کے خاص پہلو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مجدد الفیسانی کی شان اور آپ کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ معلومات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین آپ کا میزبان اویس رضا نوری اس وقت ہم پنجاب کے ایک بہت مشہور جگہ جس کو سرہند کہا جاتا ہے اور سرہند مشہور اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا آستانہ جن کو حضرت مجدد الفیسانی کہا جاتا ہے حضرت کے بلکل بازو میں میں کھڑا ہوا ہوں انشاءاللہ حضرت کی درگاہ کی بھی زیارت کرائیں گے اور آپ کو حضرت کی ہسٹری بھی بتائیں گے اسٹار ٹو اینڈ گلوگ دیکھتے نہیں اور اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں چلیے شروع کرتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی کا نام مبارک احمد اور کنیت ابو البرکات اور لقب بدر الدین ہے آپ کی ولادت با سعادت ہند کے مقام سر ہند شریف میں ہوئی آپ کی ولادت شب جمع چودہ شووال نو سو اکتر ہجری پندرہ سو ترے سٹھ اسوی کو ہوئی آپ کے والد محترم کا نام حضرت شیخ عبدالاحد علیہ الرحمہ ہے آپ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم کی اولاد میں سے ہیں حضرت مجدد الفیسانی دسویں صدی ہجری کے نہایت ہی مشہور و معروف عالم دین تھے حضرت مجدد الفیسانی نے شروعات تعلیم اپنے والد محترم کے پاس کی اور آپ کی تعلیم میں جو سب سے اہم رول رہا وہ آپ کے والدین کا رہا اور آپ کی تربیت کرنے میں آپ کی والدہ کا بہت عالی قدم رہا یقیناً آپ کی والدہ بھی بہت ہی نیک اور متقی پریہزگار تھی پھر آپ سیال کوٹ جا کر مولانا کمال الدین کشمیری سے معقولات کی تعلیم پائی وہاں پر آپ تعلیم کرتے رہے پھر اس کے بعد معقولات کی تعلیم کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور وہاں سے اکابرین محدثین سے فن حدیث حاصل کیا آپ سترہ سال کی عمر میں تمام مراحل تعلیم سے فارغ ہو کر تدریس میں مشغول ہو گئے تصوف میں سنسلہ چشتیہ کی تعلیم اپنے والد سے پائی سلسلہ قادریہ کی اور سلسلہ نقش بندیہ کی تعلیم دہلی جا کر حضرت خواجہ باقی باللہ سے حاصل کی پندرہ سو نینیانوے اسوی میں آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی آپ کے علم کی شہرت اس قدر پھیل چکی تھی کہ روم اور شام اور افغانستان کے مشائخ آپ کے پاس آتے اور آپ سے فیضیاب ہو جاتے یہاں تک کہ وہ مجدد الفسانی کے خطاب سے یاد کیے گئے یعنی شام اور افغانستان میں آپ کو مجدد الفسانی کے خطاب سے لوگ یاد فرماتے ہیں مگر یہ خطاب سب سے پہلے آپ کے لئے حضرت عبد الحکیم سیال کوٹوی نے استعمال کیا جو کہ آج پوری دنیا کے اندر مجدد الفسانی کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں حالانکہ کچھ لوگوں کو حضرت کے نام سے اتنی واقفیت نہیں جتنا مجدد الفسانی کے آپ طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت کے بھی بہت سخت پاون تھے پھر آپ کے مرشد کی وفات ہوئی تو اس کے بعد آپ کو سلسلہ نقش بندیہ کی سروراہی کا شرف حاصل ہوا یعنی سلسلہ نقش بندیہ کے آپ سب سے اہم رول اور سب سے بڑے بزرگ ہیں حضرت مجدد الفسانی نے اپنی زندگی میں کافی مشکلات کا بھی سامنے کیا آپ جو یہ مزار دیکھ رہے ہیں یہ حضرت کا ہی ہے آپ کا دور اکبر بادشاہ کے زمانے کا ہے اکبر بادشاہ نے جس وقت دینِ الٰہی لائے اور لانے کے بعد اس نے فساد فتنہ برپا کرنا چاہا مگر یہاں پر حضرت مجدد الفسانی جو کہ ان کے اندر معارفت طریقت اور علم اس قدر تھا کہ یقیناً آپ کے دوسرے جگہوں پر ڈنکا بج رہا تھا یہاں اکبر بادشاہ نے یہ جب اعلان کیا اور اکبر بادشاہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہاں تک کہتا تھا کہ جو اللہ اکبر کی صدا ہے تو اللہ تو اس رب کا نام ہے اور اس رب کو کہا جاتا ہے اور اکبر جو ہے مجھے کہا جاتا ہے تو اس وقت میں اس کی بادشاہت تھی پھر اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی کے پارگاہ میں حضرت تک جب یہ خبر پہچی کہ ایک دینِ الٰہی قائم کیا گیا ہے تو حضرت مجدد الفسانی نے اس کے بارے میں جانکاری لی تو پتا چلا کہ وہ ایک بہت بڑا فتنے والا دین لانا چاہتا ہے تخت پر اور اپنے آپ کو خدا تک کہنے کے لیے وہ تیار تھا اکبر بادشاہ کا جب یہ دینِ الٰہی لایا اور لانے کے بعد پھر حضرت مجدد الفسانی نے اس کے دین کو بائیکارٹ کیا اور دینِ الٰہی کو ختم کرنے کی آپ نے پورا اعلان کر دیا کہ یہ دینِ الٰہی جو ہے یہ باطل ہیں پھر اکبر بادشاہ تک یہ جب خبر پہچی تو آپ کو اکبر بادشاہ نے حضرت مجدد الفسانی کو پریشان بھی کیا اور کافی ایزائے بھی پہنچائی مگر حضرت مجدد الفسانی کے سر پر والدین کا دستِ شفقت اور اس رب کی خاص انائتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ تھا تو اکبر بادشاہ کی سلطنت جو مٹی میں ملی وہ حضرت مجدد الفسانی کے ارشادات اور مجدد الفسانی کے یہ تمام کارناموں سے ہوئی آپ یاد رکھیں یہ وہ آستانہ ہے کہ اس آستانے پر امیر بھی جاتا ہے غریب بھی جاتا ہے آپ بھی کبھی جائیں انشاءاللہ یہ وہ مقدس آستانہ ہے کہ جس آستانے سے آپ کبھی خالی واپس نہیں آئیں گے مگر شرط ہے آپ کے دل میں خلوص للہیت ہونی چاہیے یہ حضرت مجدد الفسانی کا مختصر سے زندگی کے حالات آپ کے سامنے ہم نے رکھا یقیناً یہی پر مجدد الفسانی کے دو شہزادے بھی ہیں جو اسی درگاہ کے پاس میں ہیں حضرت مجدد الفسانی کے دربار میں کافی ایسی مقامات ہیں کہ جنہیں انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں ذکر کریں گے حضرت مجدد الفسانی کا وصال اٹھائیس سفر کو ہوا یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیں اور تمام لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ مجدد الفسانی کے حالات ان تک پہنچ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو